موسیقی آنے والی ریپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے اپنا نیوکلئر یعنی پرمانوں ہتیاروں کا زخیرہ کہاں چھپایا ہوا ہے بھارت کے لیے یہ ریپورٹ کافی اہم ہے دوسری خبر چین سے ہے جہاں ڈیفنس منسٹر تقریباً دو ہفتے سے غائب بتایا جا رہے ہیں اب سے پہلے وہاں کے فورن منسٹر بھی غائب ہو چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ چین کے بریزیڈنٹ شی جن پنگ ڈکٹیٹر کی طرح کام کرتے ہیں کبھی کبھی ان کے نزدیکی لوگوں کو بھی غائب کر دیا جاتا ہے دونوں خبریں کافی اہم ہیں آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے آج کی بڑی خبر امریکہ کے سینئر نیوکلئر سائنس دانوں کے حوالے سے آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت کل ایک سو ستر نیوکلئر ہتیار ی یعنی وار ہیڈ موجود ہیں جنہیں ملک کے خاص فوجی ٹھکانوں پر رکھا گیا ہے اگر پاکستان اسی رفتار سے نیوکلئر ہتیاروں کے زخیرے میں اضافہ کرتا رہا تو دوہزار پچیس تک اس کے نیوکلئر ہتیاروں کی تعداد دو سو تک پہنچ سکتی ہے گیارہ ستمبر کو جاری امریکہ کی بولٹن آف دا ایٹومک سائنٹسٹس نے بتایا ہے کہ ان نیوکلئر ہتیاروں کو لے جانے والی چھوٹی اور لمبی دوری کی میزائلوں کو ملک کے کن کن حصوں میں رکھا گیا ہے ریپورٹوں کے مطابق پرمانوں ہتیاروں کو لے جانے والی صلاحیت والی میزائلوں اور ان کے موبائل لانچر اسلام آباد کے ویسٹ میں کالا چٹھا دہر پہاڑی سلسلے میں موجود نیشنل ڈیفینس کمپلیکس میں تیار کیے جا رہے ہیں سیٹلائٹ تصویروں سے پتا چلتا ہے کہ اس کمپلیکس کے دو حصے ہیں اس کے ویسٹرن حصے میں میزائل اور راکٹ انجن بنائے جاتے ہیں اور ان کا پروڈکشن اور ٹیسٹنگ کی جاتی ہے جبکہ فتح جنگ کے نورت میں پوروی حصے میں سڑک کے ذریعے لے جائے جانے والے ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچرز ٹی ای ایل بنائے جانے کے ثبوت ملے ہیں ریپورٹ کے مطابق جون دوہزار تیش کی تصویر سے پتا چلتا ہے کہ یہاں نسل شاہین ایک اے بیلیسٹک میزائل اور بابر کروز میزائل کے لیے بنے ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچرز کے چیسز بھی موجود ہیں ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت فوراً استعمال کی جا سکنے والی چھے نیوکلر صلاحیت والی بیلیسٹک میزائلیں موجود ہیں ان میں کمدوری کی عبدالی یعنی حتف دو غزنوی یعنی حتف تین شاہین آئی ابلیٹ اے حتف چار اور نسر حتف نو اور میڈیم دوری کی غوری حتف پانچ اور شاہین دو حتف چھے شامل ہیں دو اور نیوکلر صلاحیت والے بیلیسٹک میزائل سسٹم بنایا جا رہے ہیں جن میں میڈیم دوری کی شاہین تین اور ایم آئی آر وی ای ڈی ابابیل شامل ہیں عبدالی غوری شاہین دو اور ابابیل کو چھوڑ کر سبھی نیوکلر صلاحیت والی میزائلیں دوہزار اکیس کے پاکستان ڈے پریڈ میں دکھائی جا چکی ہیں سن دوہزار بائیس کے پاکستان ڈے پریڈ میں نسر غوری شاہین ون اے کے ساتھ ساتھ بابر ون اے اور راد دو کی نمائش بھی کی گئی تھی پچھلے بیس سال میں سڑک سے لا سکنے والے بیلیسٹک میزائلوں کے لانچر کافی بہتر ہوئے ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں نیوکلر میزائلوں کے کتنے ٹھکانے ہیں بلیٹن آف دا ایٹومک سائنٹسٹ کی ریپورٹ کے مطابق پورے پاکستان میں میزائلوں کے آٹھ نو گودام بنائے گئے ہیں جن میں چھوٹی دوری والی میزائلوں بابر غزنوی شاہین ایک اور نسر کے چار پانچ ٹھکانے بھارت کے بورڈر سے نزدیکی علاقوں میں موجود ہیں ملک کے اندرونی حصوں میں تین سے چار فوجی ٹھکانے ہیں جہاں میڈیم دوری کی میزائلیں شاہین دو اور غوری رکھی گئی ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ صاف طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت والی میزائلوں کو رکھنے کے کتنے بیس ہیں لیکن سیٹلائٹوں سے ملی تصویروں کے مطابق پاکستان میں نیوکلیر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت والے کم سے کم پانچ میزائل ٹھکانے ہیں حالانکہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوہزار سولہ سے ان کی تعداد میں بہت تبدیلی نہیں آئی ہے اس ریپورٹ میں پاکستان میں پانچ میزائل ٹھکانوں کی لسٹ بھی مہیا کی گئی ہے سب سے پہلا آکرو ملٹری بیس سندھ صوبے میں حیدر آباد سے اٹھارہ کلومیٹر نورس میں اور بھارت کے بارڈر سے صرف ایک سو پیتالیس کلومیٹر دور موجود ہے یہاں چھے میزائل گیراج ہیں جو بارہ لانچرز کے لیے بنائے گئے ہیں اس فوجی بیس کو بڑھانے کا کام دوہزار چار سے ہی چل رہا ہے سیٹلائٹ تصویروں میں دکھ رہی گاڑیوں کی انیلیسس سے پتا چلتا ہے کہ پانچ ایکسل والے ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچرز بابر کروز میزائل ہتھیار سسٹم کے لیے موجود ہیں بابر چار سو پچاس سے سات سو کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے اسے سمندر کے اندر سے لانچ کرنے کے لیے بھی پاکستان لانچر بنا رہا ہے نیوکلر میزائل رکھنے کے استعمال میں آنے والا دوسرا ملیٹری بیس گجرانوالا میں ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ملیٹری کمپلیکس ہے یہ پنجار صوبے کے نورت ایسٹ حصے میں تیس سکوئر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے اس کی بھارت کے بارڈر سے دوری محض ساٹھ کلومیٹر ہے سیٹلائٹ تصویروں میں جو میزائل لانچر دکھ رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ چھوٹی دوری کی نصر میزائلوں کے لیے ہیں نصر میزائل کی مارنے کی سرائیت ساٹھ کلومیٹر تک ہے نیوکلر میزائل رکھنے والا تیسرا ٹھکانہ خوزدار ہے جو بلوچستان صوبے کے سکر سے تقریباً دو سو بیس کلومیٹر ویسٹ میں موجود ہے یہ بھارت کے بارڈر سے سب سے دور موجود میزائل ٹھکانوں میں سے ایک ہے آکروں کی طرح یہاں نیوکلر ہتیار رکھنے کے لیے انڈرگراؤن گودام بنائے گئے ہیں سیٹلائٹ تصویروں میں جو لانچرز دکھ رہے ہیں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ نیوکلر ہتیار کی سرائیت والی غوری یا شاہین دو بیسائل کے لیے بنایا گیا ہے سندھ صوبے میں بھارت کے بارڈر سے صرف ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر پنو اقیل فوجی اڈا موجود ہے اس فوجی ٹھکانے میں لانچرز کے گیراج اور ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچرز ٹی ای ایل دکھتے ہیں ان تصویروں سے پتا چلتا ہے کہ یہ بابر اور شاہین ایک میزائلوں کے لیے ہیں اس کے علاوہ سرگودھا میں بھی نیوکلر ہتیار لے جانے والی میزائل کا فوجی ٹھکانہ ہے انیس سو تیراسی سے انیس سو نبے کے بیچ نیوکلر پروگرام کے لیے پاکستان نے کرانہ ہلز میں موجود اس بڑے کمپلیکس کا استعمال کیا تھا یہاں دس ٹی ای ایل گراج ہیں اور دو اور گراج ہیں جو رکھ رکھاؤ کے لیے استعمال کے لیے لگتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے پاس زمین اور سمندر سے لانچ کرنے والی میزائلیں موجود ہیں بابر یعنی حتف ساتھ امریکہ کی ٹوم ہاک میزائل جیسی ہیں جس کی رفتار آواز سے کم ہے یہ سمندر سے لانچ کی جا سکنے والی کروز میزائل ہے زمین سے لانچ کی جا سکنے والی بابر ایک میزائل کی رینج چھے سو سے سات سو کلومیٹر ہے حالانکہ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے اس کی رینج کو تین سو پچاس کلومیٹر بتایا ہے پاکستان کا دعویٰ ہے کہ بابر دو کی رینج سات سو کلومیٹر ہے بابر تین کی رینج بھی اتنی ہے لیکن اسے سمندر سے لانچ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق بابر تین میزائل سے پاکستان کی تین پندبیوں خان پانڈا اور نارنگ کو لیس کیا جائے گا حالانکہ ابھی نئی پندبیوں کی تیناتی میں دیری ہے لیکن ان میں نیوکلئر ہتھیار سے لیس بابر تین میزائلوں کی تیناتی ممکن ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان بابر کروز میزائل کا ایک ویرینٹ ہار باہ بنا رہا ہے اسے دوہزار بائیس میں لڑا کو جنگی بیڑوں میں تینات بھی کر دیا گیا ہے پاکستان کے سپوکس پرسن نے ہار باہ کو ہر موسم میں کام کرنے والا سب سونک میزائل بتایا تھا اس کی رینج دو سو نبی کلومیٹر ہے آئیے اب چلتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کی طرف چین سے سنسنی خیص خبر ہے لندن کے دیگارجن اخبار نے بتایا ہے کہ چین کے فورن منسٹر کی طرح اب وہاں کے دیفنس منسٹر تقریباً دو ہفتے سے غائب ہیں اس سلسلے میں امریکہ نے بھی سوال اٹھائے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کے دیفنس منسٹر لی شانگ فو دو ہفتے سے کسی بھی عوامی جگہ پر سامنے نہیں آئے ہیں یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیا چین ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہے ایک سینئر امریکی ڈپلومیٹ نے چین کے دیفنس منسٹر کے پبلک میں نہ دیکھے جانے پر سوال پوچھا ہے یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ انہیں کرپشن کے کسی معاملے میں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے چین کی طرف سے اس بارے میں فی الحال کوئی رییکشن سامنے نہیں آیا ہے جاپان میں امریکی ایمیسیڈر راہم ایمینول نے شی شانگ فو کی غیر حاضری کے بارے میں قیاس لگائے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ چین کی سرکار میں بیروزگاری چیزی سے بڑھ رہی ہے ڈیفنس منسٹر لی سے پہلے بھی چین کے کئی سینئر فوجی افسران کو نوکری سے نکالا گیا ہے چین اور امریکی سورسز کے حوالے سے امریکی اخبار والسٹریٹ جنرل نے لکھا ہے کہ لی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے کچھ مہینے پہلے چین کے فورنڈ منسٹر چنگ گینگ بھی اچانک غائب ہو گئے تھے بعد میں جولائی کے مہینے میں ان کی جگہ پر دوسرے شخص کو تینات کر دیا گیا تھا چنگ گینگ کے بارے میں بھی چینی سرکار نے کبھی کوئی بیان نہیں دیا جنرل لی کے بارے میں پچھلے ہفتے چینی فورنڈ منسٹر کے سپوکس پرسن سے سوال پوچھا گیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ ان حالات کے بارے میں ان کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے جنرل لی کو آخری بار انتیس اگست کو دیکھا گیا تھا اس دن میں بیجنگ میں افریقی ملکوں کے ساتھ ہونے والی ایک سیکیورٹی فورم میں شامل ہوئے تھے حالانکہ چینی فورنڈ منسٹر کا پبلک میں نہ دکھائی دینا کوئی اجنبی واقعہ نہیں ہے جنرل لی نے اپنے کیریئر کی شروعات ایرو سپیس انجینئر کے طور پر کی تھی اس کے بعد وہ فوج اور سیکیورٹی سے جڑے کئی اونچے عہدوں پر رہے ہیں سابق فورنڈ منسٹر چنگ کی طرح ہی جنرل لی کو بھی پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا پسندیدہ یعنی فیورٹ مانا جاتا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں جنرل لی شانگفو غائب ہونے والے دوسرے بڑے لیڈر ہیں چینی فوج میں کرپشن کے قیاس اگست کے مہینے سے ہی لگنے شروع ہو گئے تھے تب چین نے فوج کی راکٹ فورس کے دو سینئر جنرلوں کو بدل دیا تھا فوجی عدالت کے سربراہ کو بھی اپائنمنٹ کے کچھ مہینے کے اندر ہی بدل دیا گیا تھا پچھلے ہفتے اور کل فرائیڈے کو جاپان میں امریکی ایمیسیڈر ایمینول نے ٹویٹ کر جنرل لی اور سینئر فوجی افسران کی غیر موجودگی کی طرف اشارہ کیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جنرل لی ویتنام کے دورے پر بھی نہیں گئے ان کا اندازہ ہے کہ جنرل کو شاید گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے امریکی ایمیسیڈر اپنے تنز بھرے ٹویٹس کے لیے جانے جاتے ہیں روجرز کے مطابق ویتنام کے افسروں کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے جنرل لی نے ان کے ساتھ ایک ملاقات سے آخری وقت میں اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا انہیں بتایا گیا تھا کہ جنرل لی کی صحت ٹھیک نہیں ہے ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ چینی افسران کوئی سرکاری میٹنگ مس کریں ان سبھی کا ریگولر میڈیکل چیک اپ ہوتا رہتا ہے بی بی سی نے کہا ہے کہ جنرل لی کا ویوادوں یعنی کنٹروورسیز سے پرانا رشتہ ہے دوہزار اٹھارہ میں وہ چینی فوج کے سازہ سامان بنانے کے سرورہ تھے تب امریکہ نے روسی لڑا کو جہاز اور ہتیار خریدنے کا الزام لگاتے ہوئے ان پر پابندی لگا دی تھی ان پابندیوں کے بعد جنرل لی نے اس سال سنگاپور میں امریکی ڈیفنس منسٹر لائیڈ آسٹن سے ملنے سے انکار کر دیا تھا جانکاروں کا کہنا ہے کہ چینی ڈیفنس منسٹر کا غائب ہونا چینی سرکار کے ذریعے معاملات کو چھپانے کے مزاج کو دکھاتا ہے یہ پریزیڈن شی جن پنگ کے کچھ فیصلوں کے کمزور ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے ایشیا سسائیٹی پالیسی انسٹیچوٹ میں چینی معاملوں کے ایکسپرٹ نیل تھومس کا کہنا ہے کہ بڑی ہستیوں کے غائب ہونے اور ان کے کرپشن میں شامل ہونے کی خبریں پریزیڈن شی جن پنگ کے فیصلوں پر سوال اٹھاتی ہیں کیونکہ انہی کی منظوری کے بعد ان لوگوں کو سینئر عہدوں پر رکھا گیا ہوگا لیکن نیل تھومس یہ بھی کہتے ہیں کہ پریزیڈن شی جن پنگ کی لیڈرشپ اور چین کے سیاسی اسٹیبلیٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ غائب ہونے والے لوگوں میں سے کوئی بھی ان کے انر سرکل کا حصہ نہیں تھا ایک اور ایکسپرٹ بل بشپ کہتے ہیں کہ چینی فوج میں کرپشن کی لمبی تاریخ ہے پریزیڈن شی جن پنگ ملک کی فوج کے سپریم لیڈر بھی ہیں انہوں نے اس پرابلم سے نپٹنے کا وہی طریقہ اپنایا ہے جو ان کے پہلے کے لیڈروں نے اپنایا تھا بشپ نے حال ہی میں لکھا ہے کہ شی جن پنگ کے ایک دہائی سے زیادہ حکومت میں رہنے کے بعد چینی فوج کے سینئر افسران میں کرپشن کی خبریں ہیں اور اس کے لیے وہ اپنے پہلے کے لیڈرز پر الزام نہیں لگا سکتے ان کا کہنا ہے کہ جنرل لی اور اس سے پہلے فورنگ منسٹر چنگ کی ترقی پریزیڈن شی نے ہی کی تھی ان کا اندازہ ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات اور ہو سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں خبریں امریکہ کے ذریعے سے سامنے آئی ہیں ہم اکثر خبروں کو الگ الگ سورسز سے ویریفائی کرتے ہیں ان دونوں ریپورٹوں کا کوئی سیاسی مقصد بھی ہو سکتا ہے پاکستانی نیوکلیر ہتیاروں کے ٹھکانوں کی ڈیٹیل سامنے لانے کا مقصد بہت ممکن ہے کہ بھارت میں ہتیاروں کی ریس کو تیز کرنا ہو امریکہ چین کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے آج یہ دونوں خبریں ہم نے آپ کو اس لیے بھی پہنچائی ہیں تاکہ اس کے بعد ہونے والے واقعات پر باریکی سے نظر رکھی جا سکے میڈیا سٹار ورلڈ لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک کیو دنواد شکریہ جائے بھارت جائے ہنگ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن نبھائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ، انسٹاگرام، پیس بلوک اور ٹیوٹو ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں تینک کیو دیکھنے کے لیے